مولا علی رضی اللہ تعالیٰ کو ایک دن خیال آ گیا چونکہ علم تو انہوں کا بھی بہت زیادہ تھا انہوں نے خود سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے ہی مسئلہ پہنچ لیا آج والا یہ ورسہ حافظ الحدیث کا اللہ کے فضل سے بول رہا ہے یہ دکھائیں پورے پاکستان کے علماء کے لٹریچر میں خطبات کی ریکارڈنگ میں الموجم العوس اور یہ بھی حیدین سارا ہمارے لئے عورتوں کو بیانے نہیں کہہ سے اس میں بھی غیب کی خبر ہے اور اگلی خبر بھی رافضی نہیں دے سکتا حضرت محمد بن حنفیہ مولا علی کے لغتے جگر حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ نے اسے رویت کرتے ہیں قل تو یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان نازل بنا امرن لیسا فیہ بیانن امرن ولا نہین فما تعمرونا اگر کرنٹ ایشوز آ جائیں نوازل ان نازلہ بنا امرن آپ دنیا سے تشریف لے جاؤ پیچھے کوئی نیا مسئلہ پیدا ہو جائے محبوب بتاؤ وہ حل کیسے کرنا ہے اور بالخصوص یہ ایمان ہے ہمارا کہ ان کے وہ اپنی بات نہیں کر رہے تھے بعض والی صدیوں میں کہ قیامت تک دین جانا ہے صحابی بھی کوئی نہیں ہوگا اور وہ آل جو صحابی ہے ان میں بھی کوئی نہیں ہوگا ان میں سے تو پھر کیا کرے اور اگر فیقم والا وہ معنی ہوتا جو ناصر باغ والا ہے تو سرکار فرماتے علی تم نے دین سمجھے ہی نہیں میں تو تمہاری طرف صاحب کو بیج رہا ہوں کہ تم سے پوچھیں اہلِ بہت تم سے پوچھیں دوسرے صحابہ بھی تم سے پوچھیں قیامت تک والے اپنے زمانے کے سجدوں سے پوچھیں اور اس پہ عمل کریں لیکن رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے چونکہ ناصر باغ والا معنی تھا ہی نہیں کہ مولا علی کو جھڑکی نہیں دی سچا جواب دیا اور جواب ہو دیا کہ جس سے غفظ کی آئے آئے لگل گئی ہم بالیقین سیدوں کے غلام ان کی تعظیم فرض پشرتے کے رافضی نہ ہو جب مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ پوچھا کہ اگر ایسا مسئلہ آگیا محبوب کیا کریں گے لوگ پوچھا تو بنا ہم پہ آ جائے تو مطلب یہی تھا رفتہ رفتہ آگے یعنی ہم نے نہیں دور دینا کہ ضرور مولا علی کوئی کول جن بندی تھی ہمیں پتا ہے کہ احکام میں سامنے والے ان سے ہو کے حکم بات کی دور جاتا ہے سامنے اگر چفیقم وہی ہوتے ہیں لیکن بات بات والوں کی طرف جاتی ہے تو حضرت مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ کو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا سفر نمبر چار سو اکتالیس جلد نمبر ایک علموج ملوس کیا فرمایا تشاورون الفقہ والعابدین علی کامت آجائے گی میری امت بانج نہیں ہوگی ہر زمانے میں فقی ہوگا ہر زمانے میں صوفی ہوگا ان کو بتانا جب کوئی نیا مسئلہ آئے فقی کے در پہ اور صوفے کے در پہ چلے جائیں جو جواب ہوگا وہی میری شریعت ہوگی تشاورون الفقہ والعابدین اگر فیکم والا یہ مطلب ہوتا ہے تو سرکار فرماتے ہیں تشاورون اہل البیت تشاورون اہل محمد صلی اللہ علیہ وسلم وہ فرما رہے ہیں تشاورون الفقہ فقی ہو سیئے لکیدہ اگر سے لہاری کیوں نہ ہو کمہاری کیوں نہ ہو کاشکاری کیوں نہ ہو سرکار نے جب راست دیتے وقت فرق نہیں کیا تو دروازہ دکھاتے وقت بھی فرق نہیں کیا اور اب فقی کے پاس جاؤ عابدین کے پاس جاؤ اور اس میں یہ واضح حکم دے کر پھر چودہ صدیوں میں ہم نے کوئی گناہ نہیں کیا جو امام آزم ابو نیبا کی فقہ پر جلتے رہے سرکار فرما گئے تھے کہ فقی کے پاس جاؤ تو امام آزم سید نہیں تھے مگر فقی تو ان جیسا کوئی نہیں تھا الامام العظم اپنے عہد میں ان کے پائے کا کوئی نہیں تھا فما فی المشرقین لہو نظیرن ولا فی المغربین ولا بکوفہ لقد زان البلاد ومن علیہ امام المسلمین ابو حنیفہ یہ ان کے روزے کی جالیوں پر آج بھی عبداللہ بن مبارک کے یہ شیر لکھے ہوئے ہیں فلانا تو ربنا آداد رملن علا من رد قول ابی حنیفہ عبداللہ بن مبارک نے کہا دنیا کی لیت کے ذروں جتنی لانتیں ہوں اس بندے پر جو امام ابو حنیفہ کے اس دینی فقاحت کے اس مقام سے بغض رکھتا ہے اس پر امام شامی نے پوری باعث کی ہے کہ کیا جواز بنا رہا ہے لانت کا یہ ہمارے مفتی بیٹھے ہوئے ہیں پڑھنے والے ان سے پوچھ لینا دیکھو صداقت آل سنت کی اپنے مومیاں مٹھو نہیں دیکھ لو چودہ صدیوں گدری دونڈو یہ دونوں شوقیں کس مسلک میں ہیں اگر فقی ملے گا تو اہل سنت میں اگر صوفی ملے گا تو اہل سنت میں